محبت پیدا ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بغیر محبت پیدا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یہاں پر میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ بہت ساری لڑکیاں جو جذباتی طور پر کسی غیر محرم سے محبت کرتی ہیں نکاح سے پہلے چاہے وہ اپنے سکول میں ہو چاہے وہ کالجس میں ہو چاہے وہ امارے خاندان میں ہو چاہے وہ امارے پڑوس میں ہو کسی کی تعلیمی خابلیت دیکھ کر کسی کا حسن و جمال دیکھ کر کسی کا خاندان دیکھ کر کسی کے گفتگو کا انداز دیکھ کر جو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں کسی کی محبت میں کیا وہ محبت حقیقی محبت ہے اور اس محبت کے چکر میں لڑکوں سے یہ کہتی ہیں کہ لوف یو میں تم سے محبت کرتی ہوں آئی مس یو میں تمہیں مس کرتی ہوں میں تمہیں بہت چاہتی ہوں تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر میری شادی تم سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی میں جلال ہوں گی اپنے آپ کو میں زہر کھا لوں گی اللہ کی خسم یہ محبت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے سراسر دھوکے بازی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے بعد نکاح سے پہلے کی محبت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے لیلہ مجدو کے خصوں کو اسلام میں کوئی دخل نہیں دیا گیا شیری فرحاد کے خصوں کو اسلام میں تسلیم نہیں کیا گیا یہ سراسر شیطانیت ہے بلیسیت ہے